انسان کو صرف محبت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ مستقل محبت اور عزت کی ضرورت ہوتی ہے اور جو شخص آپ کو کچھ دن محبت دے اور کچھ دن بھوکا رکھے تو ایسا شخص آپ سے محبت نہیں کرتا بلکہ وہ آپ پر ذہنی تشدد کرتا ہے عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں بھی دیتی ہے کڑوی باتیں تلخ رویے تک سہ جاتی ہے اور ایسی ہی عورت گھر کو جنت بناتی ہے اشفاق احمد کہتے تھے کہ انسانوں کی فطرت ہے اگر محبت نہ ملے تو صبر نہیں کرتے اور مل جائے تو اس کی قدر نہیں کرتے رشتہ خون کا ہو یا احساس کا اس میں زید نہیں آنی چاہیے ورنہ زید جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے بانو آپا کہا کرتی تھی ہر رشتے میں گلتیاں تو ہوتی ہیں لیکن گلتیوں پر سمجھایا جاتا ہے رشتہ توڑا نہیں جاتا عورت کا بھروسہ اعتماد کبھی مت توڑے اس کے ساتھ لوگوں کے سامنے عزت سے پیش آئے اس کی تعریف میں کنجوسی نہ کرے پھر دیکھے آپ کی زندگی کو ایک عورت کتنی پرسکون بنا دے گی جب کسی سے تم تعلق بناو تو یہ یاد رکھنا اگر تم تعلق کی کتاب میں پہلے صفحے پر لفظ احساس ایمانداری اور برداشت تحریر نہیں کرو گے تو پھر آخری صفحے پر جدائی تمہارا مقدر بن جائے گی کبھی کبھی نہ ہم محبت ختم کرنا چاہتے ہیں نہ ہی اس شخص سے دور جانا چاہتے ہیں بلکہ ہم اس لیے رابطہ ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ہم توجہ کی بھی کماغ مانگ کر تھک جاتے ہیں جس شخص کے دل میں آپ کے جذبات اور آنسو بلکل بھی اثر نہ کرے تو یقین جانئے وہ شخص آپ کے لیے کبھی مخلص نہیں ہو سکتا محبت وقت توجہ اور قربانی مانگتی ہے اگر یہ تین چیزیں نہ ہو تو محبت میں جان نہیں رہ دی عورت جیسی بھی ہو اگر اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ کسی بھی حیلے سے بات چیت شروع کرو اور اس کو عزت دیتے رہو اس کے سامنے بھی اس کے پیچھے بھی وہ ایک دن ضرور تمہارے پیار میں پڑ جائے گی کیونکہ عورت سب سے زیادہ عزت کی طلبگار ہوتی ہے مرد کی سب سے بڑی بیوقوفی ہوتی ہے وہ فوراً اظہار کر دیتا ہے اور دل سے اتر جاتا ہے اور جو ایک بار عورت کے دل سے اتر جائے پھر وہ لاکھ جتن کرے دوبارہ عورت کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتا مرد کی سب سے زیادہ عورت کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتا